دوستو ویلکم ٹو سپیڈ ٹائر سنٹر یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایک زبردست ٹول کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی گاڑی کے ٹائر کے ٹرڈ ڈیپتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈیجی ٹائل ٹرڈ ڈیپتھ گیج جس کی مدد سے آپ اپنی گاڑی کے ٹائروں کی ٹرڈ ڈیپتھ معلوم کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گاڑی کے ٹائر کب جو ہے چینج ہونے ہیں اس کی ہمیشہ ریڈنگز جو آتی ہیں وہ میلی میٹرز میں آتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو زیرو زیرو کر دیں گے ایک ایکوئل لیول پہ یہ زیرو میلی میٹر پہ یہ فکس ہے گیج یہاں پہ تو آپ جتنا ہی یہ اس کا بار باہر آئے گا اتنا ہی میلی میٹر اس پہ ریڈنگ شو ہو جائے گی اب ہم آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ایک نیو ٹائر ہے جس کی ٹریڈ ڈیپتھ ہم دیکھتے ہیں یہ دوستو ایک کامل مسٹیک ہوتی ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا سائٹ سے ٹریڈ ڈیپتھ نہیں چیک کرنی ہمیشہ ہی ٹائر کے سنٹر سے ہی ٹریڈ ڈیپتھ چیک کی جاتی ہے آپ لوگ بھی ہمیشہ ٹائر کے سنٹر سے ہی ٹریڈ ڈیپتھ چیک کرنا جیسے کہ نیو ٹائر کی ٹریڈ ڈیپتھ آ رہی ہے سیون پوائنٹ ایٹ نائٹ جو کہ انٹرنیشنل سٹنڈر کے مطابق اوکے ہے جو کہ پی سی آر کے لیے لازم ہے کہ وہ سیون میلی میٹر تک ان کی گڈی ہو اور کمرشل گاڑیوں کے لیے ایٹ میلی میٹر تک گڈی ہوتی ہے یقیناً آپ سیکنڈ ہینڈ ٹائر کے بارنے میں ضرور کنسرن ہوگا سیکنڈ ہینڈ ٹائر کے بارے میں یا یوز ٹائر کے کیسے ٹرڈ ڈیپتھ دیکھتے ہیں یہ کاری کو یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اب ہم آپ کو اس کو سنٹر سے ہی چیک کر کے دکھائیں گے کہ اس کی کتنی میلی میٹر گڈی ہے یا پھر ٹرڈ ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹائر چینج ہونے والا ہے جیسے کہ اس ٹائر کی 4.13 میلی میٹر گڈی ہے تو اس کو یہ ٹائر ابھی آپ یوز کر سکتے ہیں گاڑی کا ٹائر چینج کر لیں سمر میں جو ریکمینڈیشن ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ٹو میلی میٹر گڈی ہو آپ ٹائر چینج کر لیں یہ آپ کے لئے آسانی ہوگی جیسے کہ ہم آپ کو گیج میں ایک دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے 1.62 میلی میٹر اس کی سیکنڈ ہینڈ ٹائر کی ریڈنگ جو یوز ٹائر کی ریڈنگ ہیں تو اس ٹائم پر اس کو چینج ہو جانا چاہیے اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ہمیں کومیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اس کا امسر کریں گے تینکیو